یہ جو خوبی ہے یہ واقعا ہمارے لئے بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں جس دور میں ہم زندہ ہیں اس دور میں مشکلات اتنی زیادہ ہیں فتنے اتنے زیادہ ہیں اور شیطان کی حربیں اتنے سٹرونگ ہیں کہ اگر یہ رات کو کھڑے ہونا یعنی قیام فی اللہل یعنی رات کو کھڑے ہونا کھڑا ہونا یعنی کس کے آگے کھڑا ہونا خداوند مطال کے آگے کھڑے ہونا اب یہ جو رات کا یعنی تحجد نمازیش نماز شب پڑھنا یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کے سارے معاملات کو حل کر دیتی ہے یہ خصوصیت ہے عزیزان محترم اسے آپ ہی نہ سمجھیں علموں نے نماز تحجد پڑھنی ہے یا بڑے ہو جائیں گے تو تحجد کی نماز پڑھیں گے مجبوری ہے بھائی اب تو کچھ ہے نہیں نہیں آیت اللہ عزمہ بہجت فرماتے ہیں کہ جو بھی کمال پہ پہنچا ہے وہ سہر کی بیداری کی وجہ سے پہنچا ہے جو سہر میں بیدار ہوا وہی کمال پہ پہنچا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہاری رات کو آنکھ کھل جائے تو سمجھ لو تمہیں فرشتے نے اٹھایا ہے فرشتے نے اٹھایا ہے اور ہم دیکھتے ہوگا ابھی تو بڑا ٹائم ہے بجل میں سو جاؤ فرشتے نے اٹھایا ہے کہا کہ اگر تم اٹھ کے عبادت نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ اور خدا کو سلام کرو خدا کی بھارگاہ میں اور دوارہ سو جاؤ سایا نہ کرو اس کیفیت کو اور یہ جو اہلِ بہت کی محبت کرنے والے ہیں ان کیلئے وہ شوق سے اٹھتے ہیں یعنی جب وہ اٹھتے ہیں عبادت میں کڑے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے بھر زبردستی اٹھ رہا ہے یا موں بنایا ہے بھائی یعنی نشات ہے یعنی اپنے اندر اتنی پوزٹیف انرجی ہے اور خوشحالی ہے جیسے کوئی بہت زبردست سی کوئی چیز ملنے والی ہے یا جیسے کوئی بہت زبردست جگہ پہ آپ کی پسندیدہ جگہ پہ آپ کو کوئی دعوت دے دے کھانے کی تو آپ کیسے خوشی سے جائیں گے تو یہ جو نشات ہے یہ جو کیفیت ہے یہ اہلِ بہت سے محبت کرنے والوں کی تحجد کے وقت یہ کیفیت ہوتی ہے آیت اللہ سید قاضی تبا تباہی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے وہ خود فرماتے ہیں کہ وہ وہ رات کو ان کا بیٹا ان کی بائیوگرافی میں لکھتا ہے کہ تحجد کے وقت جب رات کا وقت ہوتا تھا تو ایک گھنٹہ پہلے گھر سے نکل جاتے تھے وہ کہاں میں ایک دن ان کے پیچھے گیا کہ یہ جاتے کہاں ہیں وہ دیکھا نجف سے بھار نخلستان میں جا کر عبادت کرتے تھے اور ایک دن میں ان کے پیچھے گیا تو پہچھا وہ ان کو پتہ چل گیا کہ میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں ظاہر ہے آیت اللہ غازی جو یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ میں وہ سوال جانتا ہوں جو جب امام ظہور کریں گے تو کیے جائیں گے یہ کیسے نہیں پتہ چلتا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے تو وہ انہوں نے بیٹے کو بھی کہا کہ بیٹے کو عبادت کرو وہ خود ورماتے ہیں کہ جب میں تحجد میں کھڑا ہوتا تھا یعنی عبادت میں تو میں اپنے اطراف سے اپنے آس پاس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا منقطع ہو جاتا تھا اور جو زمین آسمان میں ذکر ہو رہا ہوتا تھا مجھے اس کی صدائیں آتی تھی جو قرآن کہہ رہا ہے یو سب بے ہو لیلہ ما فی السماوات ما فی الارض یعنی دنیا اور زمین کیا کر رہی ہے تسبیح کر رہی ہے یہ تسبیح کی آواز ان کو آتی تھی